ہیلو ایرون ویلکم بیک ٹو مائی چینل سیمپل کوکنگ وید ببلی میں تو آج میں اپنوں کے لئے لے کے آئے ہوں بہت ہی ٹیسٹی سی سویا چاپ کی ریسپی وید گریوی تو گریوی بہت ہی بیسیک سے مسالے کے ساتھ بہت ہی فٹا فٹ سے انسٹن گریوی میں بنانا بتاؤں گی اس میں کہ آپ کیسے انسٹن گریوی تیار کر سکتے ہیں کسی بھی ریسپی کے لیے اور کچھ بیسیک سے مسالوں کے ساتھ کچھ بھی الگ سے تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سبجی ایک دم مٹن چکن والا ٹیسٹ دے گی اور گریوی بھی ہماری ایک دم ریچ کریمی بنے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہوا ہے یہ سویا چاپ ہے ریڈی میٹ سویا چاپ چاپ ہے یہ ہر جگہ آپ کو ایزلی اولیبل ہے مالس میں یا گروسری سٹور پہ یا آن لائن ملتی ہے تو یہ میں نے آن لائن ملتی ہے اسے میں نے ڈال دیا ہے گرم پانی میں یعنی کھولتا ہوا پانی میں تاکہ جو چاپ کی جو سٹک ہے وہ نکالنے میں ایزی رہے کیونکہ ہم لوگ اسے جب ملتے ہیں تو دورن تو بنتا نہیں ہے اسے ہمیں سٹور کرنا ہوتا ہے فریزر میں تو یہ فریزر میں رکھی ہوئی تھی اس لئے میں نے اس میں ڈالا ہے کھولتا ہوا پانی کھولتے ہوئے پانی سے تھوڑی سے یہ سوفٹ بھی ہو جاتی ہے اور اچھے سے واش بھی ہو جاتی اس کے بعد آپ اپنے من چاہے شیپ میں اسے کٹ کر لیجے چھوٹے بگے جیسے بھی شیپ آپ کو پسند ہو میں یہاں پہ چھوٹے پیسز میں کٹ کر رہی ہوں کیونکہ انہوں نے بولا تھا کہ چھوٹے پیسز میں آپ کٹ کر کے بنانا وہ جیادہ صحیح رہے گا جیادہ بگے پیسز جو ہے مطلب کھانے میں کم اچھے لگتے ہیں پوری بائٹ کی ساتھی اسے لینا ہوتا ہے اس لئے میں نے چھوٹے پیسز کٹ کیے تھے آپ اپنی من پسند کے سائز سے کٹ کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو کریں گے مرینیٹ مرینیٹ کرنے کے لئے بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے دو چمچ آپ کو دہی لینا ہے دہی کھٹا ہو یا جیسا بھی آپ کے گھر میں ویسا لے سکتے ہیں ایک چمچ اس میں ڈالنا ہے لال میرچ پاوڈر کس میری لال میرچ اور کسوری میتھی حلدی نمک ادرک لہسون کا پیسٹ اور تھوڑا سا آپ کو اس میں آئل ڈالنا ہے تو آئل آپ کوسس کریے گا مسترگ آئل ہی یوز کریے گا دیکھیں میرے پاس مسترگ آئل ختم ہو گیا تھا تو میں نے جو ہے نارمل جو کوکنگ آئل تھا وہ یوز کر لیا ہے بٹ آپ کوسس کریے گا کہ مسترگ آئل یوز کریے گا اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے فلیور آتا ہے اور بس جتنے بھی چاپ ہماری تھی وہ سب ایک بول میں اسی میں ڈال کے سب کو اچھے سے میکس کر دینا ہے کہ جتنے بھی مسال ہیں سب پوری چاپ میں اچھے سے لگ جائیں اسے ہم دس سے پندہ منٹ کے لئے سٹور کر کے رکھیں گے چاہے تو آپ فریج میں رسٹ کرا دی یا باہر ہی چھوڑ دی سیکنڈ پروسیس ہے ہمارا جو ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں گریوی تو گریوی کے لئے میں نے لیے ہیں دو میڈم سائز کے پیاج رفلی چاپ کی ہیں دو ٹاماٹر تھے رفلی چاپ ہیں اور چار سے پانچ کاجو تھے تو یہاں پہ دیکھئے یہ انسٹنٹ گریوی ہے بہت زیادہ اس میں آپ کو پکانے کی یا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ میں کوکر میں بنا رہی ہوں تو اس لئے یہ گریوی بہت ہی جلدی بنے گی تو کوکر میں تھوڑا سا تیل ڈالی ہے تیش پتر ڈالی ہے جو پیاج ٹاماٹر ساری چیزیں جو کٹ کر کے رکھیں ہیں کاجو وغیرہ سب آپ اس میں ایک ہی ساتھ ڈال دیجئے تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دیجئے تیکھی پیاج اور ٹاماٹر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور اس کے بعد اس کو ہم ڈھک کے دو ویسل آنے تک کوک کریں گے دو ویسل آنے تک ہی ہمیں کوک کرنا ہے اور اسے تھنڈا کر کے پھر ہم اسے کیا کریں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو چلی یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہماری ہو چکی ہیں اس کو ڈھککن وہ لگا دیتے ہیں دو ویسل آنے تک اس کا ویٹ کرتے ہیں دوسری سائٹ ہمارا جو میرینیشن تھا چاپ والا وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تو جب تک کوکر میں سی ٹی آ رہی ہے تب تک ہم چاپ کو جو ہے تھوڑا ایسا سیلو فرائی کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو اسے ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں اگر کم تیل کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے سیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں تو بس چاپ کو اس طریقے سے جو ہے فیلا دینا ہے میرے سے ایک گلتی ہوئی تھی کہ میں نے جو ہے یہاں پہ یہ والا پین لیا تھا اس میں چاپ جو ہے تھوڑی سی نیچے چپک گئی تھی تو آپ کے پاس اگر نونسٹک پین اچھا والا ہو تو آپ لے لی جگہ کہ اس میں جو نونسٹک پین یہ تھا لگن خراب ہو چکا ہے مجھے لینا ہے دوسرا یا تو آپ کے پاس لوہے کی ککھائی ہو تو وہ بیسٹ اوپسن ہے بیٹر ہے نونسٹک پین سے اور بس اسے اس طریقے سے گولڈن فرائی کر کے نکال لینا ہے اور دوسری سائٹ دوسری سائٹ ہمارا جو ہے جو پیسٹ والا مکشر تھا نا وہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو بھی مکسی جار میں ڈال کے پیس لیں گے ایک دم فائن تو یہ دیکھیں ایک دم فائن پیسٹ بن کے ریڈی ہو چکا ہے پھر ہم مسالہ لیں گے تو مسالے میں سمپل سے مسالے لیں گے جو مسال دانیم ہمارے ہوتے ہیں ہلدی ہے گرم مسالہ ہے لال میرش پاورڈر ہے اور تھوڑی سی کشمیری لال میرش ہے بس یہ چار مسالے انہیں بھیگو کے چھوڑ دیں گے پھر ہم لیں گے ایک کڑھائی تھوڑی سی بگل کڑھائی لیں گے اس میں ڈالیں گے تیل جیرہ دالچینی بگلی لائچی اور جاویتری اور ہینگ اس کے بعد ان ساری چیزوں کو اچھے سے پکانے کے بعد اس میں آدھا چمچ کے قریب ڈال دیں گے کک کر لیں گے پیاج کو کک کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہے ڈالیں گے تھوڑا ایسا ادھرک لیسن کا پیسٹ ادھرک لیسن کا پیسٹ دھیان رکھئے گا اگر بہت زیادہ آپ لوگ نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس میں گریوی میں مٹ ڈالیں اس کے بعد جو مسالے ہم نے بھگو کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اور بڑھ دھک کے اچھے سے جب تک تیل اوپر نہ آ جائے مسالوں کے تب تک ہمیں اسے پکانا ہے تیل اوپر آنے لگے تب آپ کو اس میں جو گریوی ہم نے ٹاماتر پیاج کی بنا کے رکھی تھی وہ ڈال دیں گے اور اسے برابر ہمیں چلاتے رہنا کیونکہ دھیان رکھئے گا کاجو ڈالیں ہے نا تو کاجو جو نیچے کھائی تلی ہے نا اس میں ضرور چپک جاتا ہے تو دیمی دیمی گیس پہ اسے چلاتے ہوئے اچھے سے تھوڑی پیسنس کے ساتھ گریوی کو پکا لیجئے اور بس یہاں پہ ہماری گریوی بھی دس سے پانچ میرک میں بن کے ہو چکی ہے ریڈی تو یہاں پہ میں نے پھر اوپر سے ہری میرس ڈال دی ہیں جس سے کیا ہوتا دکھنے میں تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سے لہسن دو لہسن آپشنل ہے جیسے ہم نے میٹ اس میں چاپ ڈال دی ہے اور بس اسے ہم پکائیں گے اور جتنی بھی آپ کو گریوی چاہیے کم یا زیادہ اس حساب سے آپ اس میں گریوی کو ایٹ کریے لاسٹ میں میں اس میں ایٹ کروں گی نمک نمک آپ پہلے ٹیسٹ کر لیجئے گا اس کے بعد ہی اس میں ایٹ کریے گا اور بس اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ڈال کے اب ہم اس میں ڈال دیں گے گریوی تو گریوی کو بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے اگر آپ کو چاول کے ساتھ کھانی ہے تو آپ اس حساب سے ڈال لیں اگر روٹی پراتھا پوڑل کے ساتھ کھانی ہے تو آپ تھوڑا سیمی گریوی رکھیں گے تو جیادہ اچھا لگے گا تو بس یہاں پہ گریوی ڈال لیں کے بعد ہمیں لگ بھگ دس منٹ تک اسے کک کرنا ہے دس منٹ کے بعد ہماری سویا چاپ کی جو سبجی ہے وہ بن کے ہو جائے گی ریڈی تو فرنس بتائیے گا کیسا لگا ہمارا آج کا ویڈیو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو لائک کریے گا شیئر کریے گا سسکرائب کریے گا ملتے ہیں آپ سے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بابا ان تیک کیا ملتے ہیں